فیڈر مینسٹر فارق رچھا جناب موی بلا خانسا عراقینی کومی و صوبائی اسمبلی مہمانانی قرامی قدر خواتین و حضرات میڈیا کے دوستو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے بتا ہے کہ آپ لوگ بور ہو چکے ہوں گے کیونکہ کافی تقریریں ہو گئی ہیں اور جو بہن سانے فرنڈال میں موجود ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں گرمی بھی ہے تو میں اپنا جو میرا سویچ ہے اس کو میں جتنا شورٹ کر سکتا ہوں میں وہی دو تین باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو میں سب سے پہلے اپنے ان مہمانوں کو بشاور آنے پر خوش عملیت کہتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور میں اگریکلچر مینسٹر موی بلا خان کو دات دیتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ان کی سیکٹریر اسرار خان بلکہ ان کا پورے ڈیپارمنٹ جس طرح کام کر رہا ہے تو وہ قابل تحسین ہے اور ہم سب کو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے خواجین وزرہ چونکہ باتیں یہاں پر اگریکلچر سیکٹر ریلیٹڈ ہے لائنسٹرک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میں جب سٹیج پہ بیٹا تھا جانگیر خان کے ساتھ میں ان سے ایک بات کی میں نے کہا جب سلاب آتا ہے تو پاکٹ میں سے جتنی بھی نالے وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ سے پانی بھر کے آ جاتے ہیں تو پورا کا پورا جو ہے وہ سلاب بن جاتا ہے تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے زمیدار کو اٹھانا ہے یا اپنے جو ڈیلز ہے ہمارے بیوہ خواتین ہے یا اگریکلچر ریلیٹڈ سے جو گرانے ہیں اگر ہم نے اگریکلچر کو اٹھانا ہے تو پہلے ان پاکٹس کو ہمیں اٹھانا پڑے گا اور اس طرح میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں پرامیرسٹر اور عمران خان کے اس ویژن کو جس طرح انہوں نے اگریکلچر کے حوالے سے اور جس طرح اگریکلچر سیکٹر میں انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے جو ایک ٹاس فورس بنا ہوا ہے جانگیر خان کے سربلائی میں تو انشاءاللہ یہ پاکٹ میں ہم انویسٹ کر کے اگریکلچر کو اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پورا ملک اٹھے گا یہی ویژن ہے اور اسی ویژن کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے یہ پچھلے گورنمنٹ میں جب ہم تھے تو اس وقت ہمارا انرجی سیکٹر میں ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے سمال ایم ایچ پیز بنانے تھی تو خان صاحب اکثر کہتے تھے اپنی سپیچز میں کہ ہم نے پانچ سو ڈیم بنانے ہیں وہ اصل میں وہ پانچ سو ایم ایچ پیز تھے تو لوگ ہم پہ ہنستے تھے کہ وہ کدھر گئے آپ کے فائیف ہنڈرڈ ڈیمز یا اس طرح کی جوتے تو جس طرح خان صاحب نے اگریکلچر کے بارے میں بات کی اس دن پولٹری کے حوالے سے اور وہ کٹر شٹوں کے حوالے سے تو یہ لوگ ہنس رہے تھے ہم پہ تو یہ دیکھ لے جی آج جس طرح غریب کی مدد کی جا رہی ہے جس طرح غریب کو اپنے پاپ پر کڑا ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے یہ صرف پرائم منسٹری مران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس تو کئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان کا یہی ویجن تھا کہ حکومت میں آئے اور آپ میں جیب بر کر چلے جائے ان کا یہی تھا تو ان کے پاس کیا ویجن ہوگا جس کے پاس ویجن ہے وہ عمران خان ہے اور ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو جنگر خان ترین صاحب کے شکل میں جو عرباب شہزاز صاحب کے شکل میں جو فیڈل منسٹر ہمارے پاس موجود ہے جو صوبائی حکومت کام کر رہی ہے جو میری ٹیم ہے میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوں تو انشاءاللہ اس طرح ہم آگے ضرور بڑھیں گے اگریکرچر سیکٹر کے حوالے سے مہیبولا خان نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا آپ کے سامنے سب کچھ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ سے میں بلکل حاضر ہوں مہیبولا خان آپ کے ساتھ جو میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ جو میری سپورٹ پڑی گی میں ضرور آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس سے ایک دن تقریباً دو تین دن پہلے ہم نے انرجی سیکٹر کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اس کا آغاز کیا ہم نے اپنے انڈسٹریز کو بڑے موز ممبر ازاق قیمت پہ ان کو بجلی پروائیڈ کی یہ بھی انشاءاللہ اس طرح جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں اس پہ ہماری فوکس ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام ضرور کریں گے کیونکہ اس صوبے سے ہمیں دوبارہ الیکٹ کیا گیا اور جس طرح لوگوں نے ہمیں اوڈ ڈالے تو انشاءاللہ میں اپنے صوبے کے بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور ہم یہ صوبہ ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ اور جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کو جو چیلنجز دپیش ہے ایٹرنل اور ایکسٹرنل سب آپ کو پتا ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا ایکانومی کی کیا حالات ہے اور یہ ہمیں ورسے میں ملے ہے ایکانومی کی حالات ہم نے نہیں خراب کیے تھے لیکن جو لوگ پینٹیس اور تیس سال حکومت میں رہے انہوں نے بیڑاگر کر دیا ہے ایکانومی کا پورے ملک کا بیڑاگر کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور اٹھائیں گے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی اس وقت مشکل حالات ہے یہ سارے مدبی مشکل حالات انشاءاللہ اس طرح نئے رہیں گے اس پر فوکس ہے اور جس طرح پرائمی نسل صاحب اور ان کی ٹیم پرفارم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایکانومی کی حالات بھی بہتر ہو جائے گی اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ستہ سال میں پینتالیس عرب اور اب صرف پانچ سال میں ہم اسی عرب روپے لگائیں گے تو میرا خیال میں انشاءاللہ جب ایکانومی کی حالات ٹھیک ہو جائے گی تو ہم سو عرب سے بھی اوپر انشاءاللہ ایک ریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کریں گے اس میں خیبر پختنخواہ اپنا حصہ ڈالے گا کیونکہ ایک تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پڑتے ہیں اور جب بھی آپ باہر جاتے ہیں اور جب بھی کسی کا پاکستان کا ذکر کرتے تو کہتے ہیں یہ پاکستان is an agricultural country جب یہ agricultural country ہے تو پھر ہم کو انشاءاللہ زراد کو ضرور سپورٹ دیں گے اور agriculture department کو مستقم کریں گے strong کریں گے اور یہ جس طرح لوگ کو facilitate کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرے حکومت agriculture department کے ساتھ قریب ہوگی انشاءاللہ آخر میں جب میں health reforms کے حوالے سے کچھ لوگ باہر نکلے ہوئے تو میں میڈیا کے وساط سے ایک دفعہ پھر ان کو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے میرے دورے کھلے ہیں ہماری ساتھ مذاکرات کریں لوگوں کو نہ رکھڑے اسلاحات کرنا ہماری گورنمنٹ کا کام ہے اور انشاءاللہ ہر محکمی میں ہر department میں ہم ضرور reforms لائیں گے یہ reform best government ہے اور جو پرانا سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا تھا اس لئے reforms لانا ہماری لئے ہم اس کے بغیرے نہیں رہ سکتے تو reform ہم ضرور لائیں گے اگر آپ لوگ کی کوئی genuine grievances ہے تو آئے میرے ساتھ بیٹھ جائے میں ان کو حل کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ جو دوسری صاحبان نکل رہے ہیں کل آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا ہوگا جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم اتنے بندے نکالیں گے اتنے بندے نکالیں گے تو آپ میڈیا کے دوست موجود ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں نے کورش کی ہوگی ان کے پاس کتنا سٹرینٹ تھا اور کتنا سٹرینٹ ان کے پاس ہے تو میں ان سے ایک دفعہ پیٹ کہنا چاہوں گا کہ حالات نہ بگاڑے ملک ترقی کی طرف گامزن ہے پانچ سال انتظار کرے اس کے بعد دوبارہ الیکشن میں آ جائے اگر لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا تو ہم آپ کے پیچھے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ باقی چار سال یہ پاکستان تیرے گنس صاحب کی حکومت کی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم ضرور گزاریں گے اور آپ لوگوں کی اپنے لوگوں کی ضرور ہیلپ کریں گے اور اپنے صوبے اور پاکستان کو ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ اوڑا جی آخر میں میں آپ سب بھائیو بہنوں کا مشکور ہوں اگریکلسکر ڈپارٹمنٹ کا اور جتنے بھی مہمان یہاں پر موجود ہے میڈیا کے دوستوں کا اور جو باہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں جانگیر خان یہ باہر کے نہیں ہمارے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ میں جب کیٹی آتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں اپنوں میں سے ہوں آپ پرائے نہیں ہیں آپ ہمارے اپنے ہیں جانگیر خان آپ یہ نہ سمجھے گے آپ پرائے ہیں آپ ہمارے ہیں اور جس طرح آپ نے پچھلی حکومت میں سپورٹ دی تھی انشاءاللہ مجھے امید ہے اس حکومت میں بھی آپ کی سپورٹ جاری رہیں گی اور میں آخر میں بنگش صاحب کو میں بول گئے تھا ایسے ہمارے موجود ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں تو آخر میں آپ سب کا شکریہ پاکستان زندہ بار